بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچھلے لیکچر میں ہم نے ایم ایس ایکسل کو ایزا سپریڈشیٹ سوفیئر کے طور پر یوز کیا تھا اور آپ کو اس کے انٹرفیس سے فیملیئر کروایا تھا آج کے لیکچر میں ہم آپ کو کچھ مزید بیسک انفورمیشن پروائید کریں گے سپریڈشیٹ سوفیئر سے لیتے اور ساتھ کے ساتھ اب کن کن ٹائپس کے ڈیٹا کو سپریڈشیٹ کے اندر انزرٹ اور سٹور کروا سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو پروائید کریں گے تو دوستو آئیے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں ایک بات یاد رکھیں سپریڈشیٹ ایک سوفیئر ہے اور اس سوفیئر میں جہاں ہم کام کریں گے ڈیٹا کو انزرٹ یا پھر سٹور کروائیں گے وہ پلیس کہلاتی ہے ورکشیٹ یا پھر عام طور پر اس کو شیٹ بھی کہا جاتا ہے یعنی سپریڈشیٹ ایک سوفیئر ہے اور اس سوفیئر میں آپ جس وینڈو پر کام کر رہے ہوں گے وہ وینڈو کہلائے گی ورکشیٹ دوستو یہ دیکھئے کہ آپ کس طریقے سے ورکشیٹ میں ڈیٹا کو انزرٹ کر سکتے ہیں the cell is the basic storage unit where the data is entered into the ورکشیٹ یعنی کسی بھی سپریڈشیٹ پروگرام جیسے ایمیس ایکسل وغیرہ میں آپ ورکشیٹ پر تو کام کرتے ہیں لیکن ان ورکشیٹ میں کس جگہ پر آپ data کو enter اور store کر سکتے ہیں وہ جگہ کہلاتی ہے cell یعنی یہاں پر یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے boxes نظر آ رہے ہیں these are cells اور cell کیا ہے the cells are the boxes in a worksheet that may contain data یعنی cell کچھ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے boxes ہوتے ہیں جن میں data کو رکھا جاتا ہے تو دوستو اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ جب بھی آپ ورکشیٹ میں data کو enter کریں گے store کریں گے edit یا پھر format کریں گے تو وہ سب انہی cells کے ذریعے ہوگا کیونکہ data ان cells میں پڑا ہوگا اور یہ cells بنتے کیسے ہیں the cells of a spreadsheet are organized in a rows and columns in a worksheet یعنی ایک worksheet rows and columns پر مشتمل ہوتی ہے اور انہیں rows اور columns کو organized کیا جاتا ہے اس طرح سے آپس میں ان کو intersect کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ rows and columns generate کرتے ہیں cell دوستو یہاں پر یہ ایک row ہے اور یہ ہے column جب یہ row and column آپس میں ایک دوسرے سے تکرائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے کئی سارے چھوٹے چھوٹے small boxes بن رہے ہیں and these small boxes are called cells تو دوستو اب جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ cells data کو store کرتے ہیں تو وہ data کس type کا ہو سکتا ہے the data entered in a cell can take variety of forms the most common of these are یعنی آپ ایک cell میں کئی طرح کی data کو enter اور store کروا سکتے ہیں لیکن ان میں تو سب سے common ہے وہ labels values and formulas تو دوستو آئیے ان کو باری باری بیقریب میں دیکھتے ہیں دوستو جو سب سے پہلی قسم ہے data کو جس data کی جس کو آپ cells کے اندر store کروا سکتے ہیں وہ ہے labels اور label کیا ہے the text strings are called labels یعنی کوئی بھی text جو letters numbers special character یا پھر words سے مل کر بنتا ہے وہ کہنا اتا ہے label دوستو label عام طور پر Excel میں کوئی heading بھی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی title بھی ہو سکتا ہے جو کہ text سے مل کر بنتا ہے جو کہ alphabets اور words سے مل کر بنتا ہے اور یہ دیکھنے والے کو یہ بتاتا ہے کہ جو numbers آپ نے worksheet میں ڈالے ہیں وہ کس مقصد کے finance record ہے یا پھر profit یا پھر loss record ہے کسی house کا budget ہے نہیں نا تو اگر ہم اس طرح سے کچھ heading کوئی titles کوئی name وغیرہ ڈال دیں گے یعنی کوئی labels وغیرہ enter کر دیں گے جو کہ کچھ words ہوں گے کچھ alphabets پر text ہو گا تو اب آپ اس کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ budget ہے کسی بھی گھر کا which means label ایک text data ہوتا ہے جو کہ اتنا ہی important ہوتا ہے جتنا کے numbers ہوتے ہیں اور یہ worksheet میں کسی لئے ڈالے جاتے ہیں تاکہ آپ کی worksheet کو ایک meaningful شکل دے سکے اور یہ label کوئی بھی string ہو سکتا ہے اس میں alphabets numbers special characters وغیرہ سب آ سکتے ہیں اور دوستو labels کے بعد جو next data time ہے جو آپ spreadsheet sheet میں موجود کسی بھی cell میں insert کروا سکتے ہیں وہ values اور یہ values کیا ہوتی ہیں values are just numbers that you can enter in the different cells of our worksheet یعنی values دراصل numbers ہوتے ہیں جب کو آپ cells کے اندر insert کر سکتے ہیں these values may be expressed as positive or negative values with or without decimal points currency and other type of values including scientific notations یعنی یہ values کوئی positive number بھی ہو سکتا ہے اور کوئی negative number بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی currency بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ dollar rupees وغیرہ کوئی decimal number بھی ہو سکتا ہے اور کوئی scientific notation بھی ہو سکتی ہے یعنی اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو negative number بھی نظر آرہا ہے positive number بھی نظر آرہ ہے decimal point بھی نظر آرہ ہے اور آپ نظر آرہ ہے تو آپ جو values ہیں وہ اس طرح کے numbers بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی scientific notation بھی ہو سکتی ہے کوئی exponential notations بھی ہو سکتی ہیں تو دوستو values کے بار جو third data type ہے جو کہ آپ اپنے spreadsheet کے اندر موجود worksheets کے اندر موجود cell کے اندر insert کروا سکتے ہیں وہ formulas دوستو formula ایک بہت important feature ہے spreadsheet کا کیونکہ اگر آپ نے label اور numbers اپنی spreadsheet میں insert کر بھی دیئے لیکن اگر آپ نے کوئی functionality perform کروانی ہے تو اس کے لیے use کیے جاتے ہیں formulas اور formulas بنائے کس بھی آپ پر جاتے ہیں the formulas can be calculated on the basis of values یعنی کسی بھی value پر آپ کوئی بھی calculation perform کروانی ہے تو اس کے لیے آپ کو insert کرنا ہوگا formula اور formulas میں آپ basic arithmetic operators بھی use کر سکتے ہیں جیسے کہ plus minus multiply اور divide بغیرہ اور حتیٰ logical conditions اور complex engineering calculations تک بھی آپ ان formulas کے through perform جو ہے کن چیزوں پر کیا جاتا ہے perform کیا جاتا ہے وہ values پر perform کیا جاتا ہے یہاں پر آپ کو کئی طرح formulas نظر آرہے ہیں جو کہ آپ کو in cells میں پڑی a1 a2 a3 میں پڑی values پر بنائے گئے ہیں اگر ہم یہاں پر formula کو دیکھیں یہاں دکھا ہوا ہے a1 plus a2 plus a4 یعنی یہ جو formula ہے ان تینوں cells میں موجود numbers کو add کرنے کی لئے بنایا گیا ہے اس طریقے سے یہ بھی ایک formula ہے جو کہ بلکل same کام کر رہا ہے جو کہ اوپر formula کر رہا ہے لیکن اس کے اندر انہوں functions کو use کیا ہے تو دوستو formula کن پر apply کیے جاتے ہیں یہ values پر apply کیے جاتے ہیں لیکن friends جب بھی آپ cells میں formula insert کریں گے تو ہمیشہ اس formula کا start equals true کے sign سے کریں گے یعنی اگر آپ یہاں بھی دیکھیں تو یہ جتنے بھی formulas آپ نے ان cells میں insert کی ہیں ان کا start ہے وہ آپ نے equal to sign سے کی ہے کیونکہ یہ equal to کا sign ہی آپ کی spreadsheet کے software کو بتائے گا کہ یہ ایک formula ہے تو دوستو یہ تھے کچھ data types جو کہ آپ spreadsheets کے اندر insert کروا سکتے ہیں اب آئیئے ان تمام data types کو ہم practically spreadsheets کے اندر insert کروا کر دیکھتے ہیں dear friends کہ آپ کے سامنے ms excel کا software open ہے جو کہ spreadsheet software ہے اور دوستو یہ جو window ہے یہ کہ worksheet جو کہ کئی طرح کے cells پر مشتمل ہے اور یہ cell بنتے ہیں in rows in horizontal rows اور vertical columns کے آپس میں intersect ہونے پر دوستو یہ cell دوستو label کیا ہے کوئی بھی textual information جو کہ کسی بھی string سے مل کر بنی ہو کسی بھی words سے مل کر بنی ہو alphabet letters special characters سے مل کر بنی ہو یعنی کوئی textual information کہ لاتی ہے label وہ کسی کا name بھی ہو سکتا ہے کوئی heading بھی ہو سکتی ہے کوئی title بھی ہو سکتا ہے کوئی text اگر آپ اس cell کے اندر insert کروا سکتے ہیں تو جو cell ہے اس کی data type کہ لائے گی labels label کے بعد جو دوسری information ہم ان cells کے اندر insert کروا سکتے ہیں وہ ہے numbers دوستو number کیا ہے 0 سے لے 9 تک کے digits سے مل کر کوئی numbers دوستو اب یہاں پر positive number بھی ہو سکتا ہے اس طریقے کا کوئی negative number بھی ہو سکتا ہے اس طریقے کا اس کے علاوہ sorry کوئی negative number بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی decimal number بھی ہو سکتا ہے اور کوئی exponential number بھی ہو سکتا ہے اس طریقے کا دوستو اب آرہی ہوگی تو دوستو یہ تمام numbers کی categories ہیں جو کہ آپ cells کے اندر insert کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو تمام nows insert کروانا چاہتے ہیں اور ان values پر کوئی calculation perform کروانا چاہتے ہیں کوئی functionality perform کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لکھنا ہوگا ان values پر کوئی بھی formula for example یہاں پر آپ کو دو cells ہیں top پر تین cells ہیں اور ان تین cells میں آپ کو ان تینوں cells کو آپس میں plus کروانا ہے یا ان top two cells کو آپس میں plus کروانا ہے تو آپ کو سب سے پہلے ان cells کا address پتا ہونا چاہیے cells کا address ہے a1 جو کہ column a اور raw1 سے مل کر بنا ہے اسی لیے اس کا نام ہے a1 اور اس cell کا نام ہے a2 کیونکہ یہ column a اور raw2 سے مل کر بنی ہے تو اب اگر ہم ان دونوں کو آپس میں sum کروانے کے لیے formula لکھیں گے تو formula کس طریقے کا ہوگا دوستو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کو formula کو insert کرنے سے پہلے ہمیں equal to کا sign لگانا ہوتا ہے جو کہ آپ کے اس spreadsheet کے software کو بتائے گا کہ بھئی میں formula ہوں اب آپ کو جو بھی میں نے یہ formula لکھا ہے اس کو perform کرنا ہے تو یہ دیکھئے میں سب سے پہلے equal to کا sign لکھوں گی اس کے بعد لکھوں گی a1 اس کے بعد ایک plus کا operator لگاؤں گی اور اس کے بعد لکھوں گی a2 یعنی اس طرح سے میں نے ان دونوں cells کو آپس میں ان دونوں cells نے پڑھی values کو آپس میں plus کروا دیا ہے تو میں نے یہاں پر insert کیا ہے ایک formula یعنی یہاں پر formula بھی ایک data کی type ہے آپ نے ایک information دی ہے اور اس information پر یہ اب اس spreadsheet کا software work کرے گا تو دوستو اب اس cell میں آپ دیکھئے گا کہ جیسے ہی میں enter ڈباؤں گی تو اس cell میں آپ کو نظر آ جائے گا اس formula کا جو بھی result ہوگا یعنی اب ان دونوں کو plus کرنے کے بعد جو بھی result ہوگا وہ آپ کو اس cell میں نظر آئے گا یہ دیکھئے دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو اس formula کا result نظر آ گیا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ text کو بھی spreadsheet کے software کے اندر insert کرا سکتے ہیں اس طریقے سے numbers کو بھی اور وہ number کچھ بھی ہو سکتا ہے positive number بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا ہے decimal number بھی ہو سکتا ہے exponential وغیرہ کا number بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ کے ساتھ آپ formulas کو بھی insert کروا سکتے ہیں تو دوستو دیکھئے گا جیسے ہی میں اس formula پر cursor لے کر آؤں گی تو اب اس cell پر جو کو بھی formula اپنائے ہوا ہے وہ آپ کو اس formula بال میں بھی نظر آ جائے گا اس کے علاوہ دوستو ہم boolean data بھی اپنی spreadsheet کے اندر insert کروانا کروا سکتے ہیں جیسے کہ prove false اور اگر آپ نے کوئی error آ رہا ہے یعنی آپ کی spreadsheet کے اندر آپ نے کوئی چیز sum کروایا ہے جیسے کہ ابھی ہم نے یہاں پر ان دونوں کو sum کروایا ہے تو اگر کوئی error یہاں پر آتا ہے for example میں divided by zero کر دیتی ہوں یہاں پر میں zero کر دیتی ہوں اور a1 divided by a2 کر دیتی ہوں یہ دیکھئے اب آپ دیکھئے گا کہ اس کا result جو ہے وہ اس نے دے دیا ہے کہ یہ error ہے یہاں پر یہ divided by zero ہے جو کہ آپ نہیں perform کروا سکتے یہ infinity answer آ سکتا ہے تو اس طریقے سے یہ بھی value آ سکتی ہے تو دوسروں یہاں پر آپ ایک چیز note کریں کہ جو text ہے یہ ہمیشہ آپ کو left hand side پر نظر آئے گا اس طریقے ہمیشہ right hand side پر نظر آئیں گے اگر کوئی boolean آپ نے کچھ ڈالا ہے one یا zero بغیرہ اس طرح سے true false تو یہ آپ کو center میں نظر آئے گا which means کہ یہاں پر spreadsheet کے اندر یہ چیز پہلے سے store ہوتی ہے کہ جو بھی چیز آپ کو left hand side پر نظر آ رہی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی text ہوگا کوئی label ہوگا اور جو بھی چیز آپ کو right hand side پر نظر آ رہی ہے وہ کوئی number ہوگا اور جو بھی چیز آپ کو in between نظر آ رہی ہے وہ error ہو سکتا ہے وہ کوئی boolean operator ہو سکتا ہے تو دوسروں یہ تمام چیزیں آپ آپ اپنے spreadsheet کے اندر موجود cells کے اندر insert کروا سکتے ہیں یعنی آپ کے cells ان تمام data کو gold کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان تمام data store کرنے کی صلاحیت یہ تھی کچھ basics آپ کی worksheet سے related آپ worksheet کے اندر کس کس type data کو store کروا سکتے ہیں اگلی lecture میں ہم باقاعدہ spreadsheet کے اندر data کو insert کرنا enter کرنا اور ساتھ کے ساتھ cells کی editing کرنا بھی سکھیں گے یعنی cells کو آپ کس طرح سے move کروا سکتے ہیں اگر آپ مزید کچھ cells یا پھر row and columns insert کروانا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ تمام details آپ کو provide کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی